ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ تو دوستو میں رنجن مسرا ایک اور ویڈیو لے کا آپ لوگ کے سامنے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہم نے لڈو گپال جی کے لیے کیا کیا تیاریاں کیے ان کے لیے کیا کیا چیز لے کر آیا ہوں مارکٹ سے اور کیا کیا چیز کی کمی تھی ان کے لیے وہ سب کچھ پورا کیا ہے میں نے اور گھر میں بھوان کی سیوہ کے لیے ہوتا ہے ان کے بھوگ لگانے کے لیے ان کو رکھ رکھاؤ کے لیے جو ان کا وستر ہوتا ہے ان کا پہناوا کپڑا گرم کپڑا تھنڈ کا موسم چل رہا ہے تو گرم کپڑا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ سارا چیز اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو پلیس گائز دیر مت کیجئے جلدی سے جائیے ہمارے چینل پر رنجن مسرا بلوگ کے نام سے میرا چینل ہے اور سرچ کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے بیچ تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے سب پاس پہنچ چاہا ہے اور پلیس سپورٹ کیجئے ہمارے ویڈیو جو نیچے آپ کے دکھ رہا ہے اس کو ضرور دوانا دھنے واہ تو چلتے ہیں آج فائنلی ہر پہ لڈو کپال جی کا سب کچھ خرید کر لے کر آ گیا ہوں سارا چیز بیڈ بیڈ آسن اور ان کا بچھاون تکیہ اور کمبل اور ان کا وستر گرم کا بڑا ان کا بھوجن کرنے والا برتن وغیرہ ان کا کان کا کنڈل وغیرہ سب کچھ اور کیا کہتے ہیں بال اور ان کا جو باشوری ہوتا ہے وہ اور بہت سارے چیزیں ہیں جو خرید کر لے کر آیا ہوں گائز تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ کو دیکھاؤں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تین گرم کپڑے ہیں جیرو نمبر سائز کار میرے لڈو کپال دی ہیں اور ان کا یہ تین کپڑے ہیں اور ان کا یہ سرنگار کا سمان ہے اور بیچ میں یہ رکھاوا بال ہے ان کا اور یہ ان کا آسن اور بیڈ ہے اور یہ ان کا برتن ہے ان کا جو بھوگ لگایا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلاس ہے یہ چھوٹی سی کٹوری ہے یہ پلیٹ ہے اور یہ چمچ ہے اور یہ ان کا بچھاون ہے اور یہ ان کا بال ہے اور مکٹ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مکٹ بھی ہے کان کا کنڈل بھی ہے باسوری بھی ہے اور یہ کیا ہے 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 مجھے نہیں پتا یہ بندی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا گدہ ہے یہ ان کا تکیہ ہے اور یہ ان کا اوپر سے اٹھانے والا کمبال ہے تاکہ لڑک گپال جی کو انڈنا لگے تو گائز اب جو بھی میرے کو سمجھ آیا جو بھی مجھے سمجھ میں آیا میں نے لیا میرے کو آئیڈیا نہیں تھا کیا کیا لیتے ہیں بہت میں دکندار سے ہی پوچھ کے اور کیا کیا ہوتا ہے اور پرینکر نے جو جب بولا تھا اس سے کئی گناہ جیادہ میں سمال لے کر آ گیا وہ اتنا ہمیز بھی نہیں کی تھی کیا میں اتنا سمال لے کر آ گیا ہوں تو وہ میں بھی لے کر آ گیا ہوں اور پرینکر بہت خوش ہے اور میں مطلب پرینکر کے لیے بھی فروٹس بغیرہ لے کر آیا ہوں سیو لے کر آیا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہ دو کلو سیو ہے یہ پرینکر کے لیے لے کر آیا ہوں اور لڑک گپال جی کو بھی بھوگ لگے گا اس فل سے اور پرینکر کا بھی مطلب پرینکر کے لیے بھی ہے یہ فل تو گائز ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی مل رہے ہیں کہ ہم بھگوان جی کے لیے اتنا کر رہے ہیں اور کیے ہیں اور بہت اندر سے مطلب سانتی صاحب محسوس ہو رہا ہے بہت خوشی آنند محسوس ہو رہا ہے اندر سے کیا بتاؤں آپ کو لائف میں فرسٹ ٹائم میں لڑک گپال جی کے لیے اتنا کیا ہوں اور مطلب میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ لڑک گپال جی بھی ہوتے ہیں اور ان کا بھی کوئی پوزہ کرتا ہے اور گھر میں ساپنا ہوتا اور اس مطلب بھکتی بھاؤں سے لوگ ان کا پوزہ کرتے ہیں اور ان کو ڈیلی چھوٹے سے بچوں کی طرح ان کا مطلب رکھ رکھاؤ کرتے ہیں اور ڈیلی ان کو دودھ پلانا کھانا کھلانا بھوگ لکھانا وہ بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں میرے کو پتا بھی نہیں تھا بھٹ ہاں سادھی ہونے کے باد ماری میڈم پریانکا آنے کے باد یہ سب چیز کے بارے ہم بتا چلا مجھے تو یہ کرنا چاہی تو میں اگری ہو گیا اور میں نے یہ لے آئی مرتی خرید کے اور جو جو سمان بولی تھی میں لے کے دے دیا ہوں ابھی کافی دن سے کہہ رہی تھی لانے کے لیے تو میں نہیں لاپراتا ٹائم نہیں ملنے کی وجہ سے تو آج ٹائم ملا ہے ڈیوٹی سے لگو ہے گھنٹے پہلے نکلا ہوں تو میں لے کے آیا ہوں کیونکہ دلی میں آپ کو پتا ہے کہ نائٹ کر بھی ہوئے رات کو آٹھ بجے کے واہ ساری دکھانے بند ہو جاتی ہے سارا سمان ہوا ہے تمہارا چار سو چار سو روپے کا تین سو انچانمی مطلب پانچ روپے چار سو روپے کا آپ کو جو میں نے ان کا آسن دکھایا وہ سو روپے کا تھا ان کا جو بچھاون کمبل اور تکیہ تھا وہ 45 روپے کا ہے مکوٹ روپے کا جو بھی تھا وہ سب 20 روپے پیکیٹ ہے اور ان کا جو گرم کپرا تھا وہ بجن کے حزاب سے ٹوٹل چالیس یا چھالیس گرام ہو رہا تھا تو چھالیس گرام کر ستتر روپے بنے تو ٹوٹل چار سو پانچ قطع بر دس روپے جگہ کم لیا ٹوٹل تین سو پنچ پنچ روپے کا ہوا ہے لڈو گبال جی کا سامان اور جو چیز پین ڈنڈنگ ہے بتائی مجھے لے کے آؤں گا تو گائز ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے بتانے میں آپ لوگ کو تو پہلے سے جو ڈری تھا لڈو کپال جی کا دیکھ سکتے ہیں گرم کپڑا ہے سویٹر ہے اور یہ بھی گرم سویٹر ہے یہ بھی گرم سویٹر ہے ان کا یہ تین گرم سویٹر پہلے سے تھا پرین نے تیار بہت خوشی محسوس ہو رہی اندر سے آج میرے کو کھانے میں کچھ الگ من کر رہا کھانے میں من کیا کر رہا کافی دن ہو گئے اور کافی سال ہو گئے مجھے پکے چاول کا مطلب چاول پکے چاول کا مار بات ہم لوگ بیہار میں چاول سے پساتے ہیں پانی چاول کا پکا ہوا پانی ہوتا ہے مار بات کھانے کا من کر اس لئے میں ہمیسا گھر میں کچھا چاول ہی کھاتا ہوں مجھے مار بات کھانے کا من تھا مار بات چاول کا ہی اچھا لگتا ہے جس میں اتنا چاول لائے خرید کے الگ سے جو بہر کھاتا ہم چاہ رہے تھوڑا اپنا کام ہے وہ کرنے میں چس ٹیوٹی سے آیا ہوں اور بادام لائے ہوں ایک کلو اور یہ سب بھوگ لگانے کے لئے ہے اور یہ کاجو ہے یہ بھی گوپال جی کو بھوگ لگانے کے لئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ الائچی ہے گھر کے لئے گھر میں الائچی لائے ہوں گھر میں use کرنے کے لئے ختم ہو گیا تھا 200 gram الائچی لے کر آیا ہوں آپ دکھا رہا ہوں جی رہا بہت سارے چیز ختم ہو گھر جو میں لے کر آیا ہوں تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے دیکھتے آپ جب پوزہ پٹ کریں لٹو گوپال جی کو تیار کریں گی تو کتنے اچھے لگتے ہیں گوپال جی تو ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے صبح جانے کے بعد تو اچھا فیل ہو رہا بہت اچھا بہت مندر سے مطلب خوشی محسوس ہو رہی بہت لوگ بتایا تھا صبح لٹو گوپال جی کا بیڑ وغیرہ سب کس سجا وٹ ہو جائے گا تو میں لوگ کو دکھاؤ بہت ہمارے وڈیو کو سپورٹ کرو بھائی ہمارے ویڈیو کو سپورٹ کرو اور پیار دو تھوڑا بہت یار سبسکرائبر بلکل نہیں بڑھ رہے ہیں ایک دم سے اٹک گیا ہوا ہے 3-4 مہینے سے ایک ہی پوائنٹ پیٹ کا ہوا ہے سو بلکل بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے پلیس گائز سپورٹ کرو پلیس ریکویسٹ ہے آج اور کے جتنے بھی ہمارے بیوور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پلیس گائز سپورٹ کرو پلیس تو گائز میں ڈیوٹی سے آ چکا ہوں اور ڈیوٹی سے آنے کے بعد میں بھی ممی کے لیے اور پریانکا کے لیے گول گپپے لے کے آیا ہوں پیک کروا کے تو ابھی میں نے اپنے کپڑے بھی بدل لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے کتنا کیوٹ سا بیوی کا فوٹو لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پریانکا کافی خوص ہوتی ہے کہتی ہے کہ بہت ہی چاہتا کیوٹ ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتاؤ اس میں اور اس میں دونوں میں سب سے زیادہ کیوٹ کون ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتاؤنا اور بیچ میں ہے سمپور نیانتر جو لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لڈو گپال جی اپنے بیڑ پر بھی راجمان ہے جو بیڑ ان کے لیے بنا تھا پریانکا نے اپنے ہاتھوں سے کافی محنت کر کے بنایا تھا پورے رات جک کے تیار کیا تھا خود اپنے ہاتھوں سے اتنا سندر بیڑ اس نے تیار کیا تھا میں آپ لوگو دکھاتا ہوں کہ لڈو گپال جی کیسے بیراجمان ہے اپنے سنگھاسن پہ اپنے بیڑ پہ اور میں آپ لوگو دکھاتا ہوں لڈو گپال جی اپنے بیڑ پہ بیراجمان ہے کتنا سندر پیارا سا پیلا کلڑ کا ان کا بیڑ ہے لال کلڑ کا سویٹر پہنے ہوئے ہیں سر پہ مکٹ لگا کے مالا پہن بیراجمان ہے ہمارے گپال جی نٹکھٹ سے اور ان کا یہ بھوگ آپ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے بھوگ اور یہ ہے ان کا برطن جو اس دن میں خرید کے لے کر آیا تھا اور ان کے لئے یہ سموسے ہے کیا مال پوہ ہے اچھا مال پوہ اور چوہارا اور مکھانا اور دودھ ان کا بھوگ جو لگا ہوا ہے پینکن لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھوڑی در کے بعد آپ سو جائیں گے کھچڑی کھائیں گے کھچڑی کھچڑی کھلا ہوگی تو لڑو کپال جی کے لئے ابھی ابھی جو مجھن بننے والا ہے وہ کھچڑی سنیوار کا دن ہے تو آج کھچڑی بننے والا ہے اور لڑو کپال جی ہمارے کھچڑی کھائیں گے اور کھچڑی کھا کرام سے اپنے اس بیڑ پر کمبل اوڑ کے سو جائیں گے کافی اچھا بیڑ بنا ہے ڈیزائن بڑا ہوا سیہاسن ہے اور آس پاس سبھی بھگوان ہیں ماتا رانی ہیں ماتا لکشمی ہیں گنیز جی ہیں سریسواتی ماتا ہے اور سبھی لوگ ہیں جو سب لوگ ان کی رکھوالی کرتے ہیں اور ساتھ میں بغل میں دونوں ہاتھی ہیں جو ان کی کافی رکشہ کرتے ہیں اور یہ نٹکھٹ سے کپال جی کہیں ادھر اتر بھٹک نہ جائے جو کافی اچھا لگ رہا ہے ان کا لک ایک مور پنک کی کمی لگ رہی ہے صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے وہ ہے مور پنک جو میں کسی دن جب بوجا سمگری کی دکان پر جاؤں گا اور ان کی لیے مور پنک لے کر آؤں اور کافی کیوٹ سا لگ رہے ہیں لڑو کپال جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گاہی بھی لانا ہے گاہی سکتے چیز گاہی آئیے وہ میں دو روپے کھانے ہاں تری لڑو کپال جی کے لیے ان کے لیے پردے کا کپڑا آیا ہے اور یہ کپڑے سے ان کا پردہ لگے گا تاکہ وہ دن میں باہر کے سورگل سے ان کو آرام ملے اور ان کے کانوں تو نہ پہنچے اور اس سے ان کو ڈھکے رکھا جائیں کافی اچھا لگ رہا ہے لڑو کپال جی کا سکہ آسن مجھے تو بہت پیارا لگا آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لوگ کمیٹ کر کے بتانا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے پریانکر لڑاک کا بھوگ لگا رہی ہے ان کا بھوچن دے رہی ہے لڑو کپال جی کا اور وہ لڑو کپال جی کے سامنے کھرے ہو کے ان کو بھوگ لگا رہی ہے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں دیکھ رہے ہیں یہ جو بھوگ تھا یہ صبح کا ہے اور شام کا کھانا ان کا کھچڑی اور گھی اور دودھ جو لڑو کپال جی کو بھوچن ملے گا ابھی کھچڑی کیسے کھلایا جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لڑو کپال جی بھوچن کر رہے ہیں اور یہ بھوچن کرنے کے بعد وہ آرام سے اپنے بیٹ پر لیٹ جائیں گے اور چین کی نیند سو جائیں گے پھر صبح اٹھیں گے نہا دھو کر وہ تیار ہو کر پھر سے بھوچن کریں گے اور پھر آرام کریں گے تو ہمارے گھوپال جی آج سنی وار تھا اس لئے کھچڑی بنا دیا سنی وار کے دن کھچڑی کھانا چاہیے جس کی ویعہ سے آج کھچڑی بنا ہے اور کھچڑی لڑو کپال جی کھا رہے ہیں اور پریانکا کھلا رہی اپنے ہاتھوں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لڑو کپال جی دودھ پی رہے ہیں اب پریانکا بھوچن کر لیے ہیں اور بھوچن کرنے کے بعد اپنے بیٹ پہ لیٹ گئے ہیں بڑے پیار سے اور ان کے لیے ان کا بیٹ تیار تھا اور اوپر سے ان کا کمبل اٹھایا جا رہا ہے کتنا پیارا کمبل ہے پیلے کلرکا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا بیٹ بھی پیلا جیسا بیٹ ہے ویسا کمبل ہے اچھے سکتے ہیں یہ تکیا بہت مچا ہو جا رہا ہے نا نہیں ٹھیک ہے نا نہیں یہ تکیا سہی آئے گا وہ توچا ہو جاتا ہے ٹوپی لگا دے اس پیس تھوڑا کم پڑ جاتا ہے سو گئے ہیں اب لڑو کپال جی رام لیٹ گئے ہیں اور وہ گہری نیند میں سو جائیں گے بس اب دو مہینے کے آس پاس اور سمیہ رہ گیا ہے اور ہمارے گھر میں جو لڑو کپال جی بیرازمان ہے مندر میں بیٹھے ہیں ان کا ساتھی اور ان کا سپورٹر ان کا ساتھ دینے والا ایک اور گوپال آنے والا ہے وہ بھگوان کا پرساد ہوگا جو بھی ہوگا وہ آنے والا ہے بس اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور لگ بھگ دو مہینے کے آس پاس اور سمیہ رہ گیا ہے تو گائز دیکھتے ہیں اس دو مہینے میں بھگوان کا کیسا آسیرواد ہمارے اوپر برستا ہے تو پلیز گائز ہمیں سپورٹ کیجی ہمارے چینل باقی رہ گیا ہے ہمارے گھر میں بھی کلکاریا گونزنے میں بس دو مہینے کا سمیہ باقی رہ گیا ہے دو مہینے کے بعد ہم دو سے تین ہو جانے والے ہیں اور بس یہ دو مہینے جلدی سے ختم ہو اور بھگوان ہمارے گھر میں بھی ایک ننہ منہ سب بالک دے دے اور بس اس کے بعد اس کے بارے میں اس کے فیچر کے بارے میں سوچنا ہے اور سوچنا کیا ہے سوچ ہی رکھا ہے میں نے اور بات باقی اوپر والے ماترانی کا سانترہ لڑکو پال جی کا سانترہ سپورٹ رہا تو سب کچھ اچھا ہوگا بس آپ لوگ کا پیار چاہیے ہمارے چینل پر آپ لوگ اپنا پیار جرور دے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرے اور سبسکرائب پلیز ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرے بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو پلیز گائز ہماری ویڈیو کیسی لے گی آپ لوگ کو پلیز کمنٹ کر کے جرور بتانا اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے سب رات دی جائے مات آدی جائے شری رات دی جائے شری کشنا جائے مات شاش رات دی